سب سے پہلے اس جشن کی مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے بعد جشن بابو الحوائج ہو رہا ہے اس جشن میں دعا مانگنا بہت ضروری ہوتا ہے چار مصروں میں میں نے دعا مانگی ہے آپ لوگ داد نہ دیجئے گا آمین کہہ دیجئے گا کہ خاضین بھائی میں ارز کرتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ دولت سے میرا گھر بھر دے میں نہیں کہتا کہ دولت سے میرا گھر بھر دے مسئلہ جو بھی ہو درپیش اسے سر کر دے مسئلہ جو بھی ہو درپیش اسے سر کر دے تو آج اس جشن کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں آج اس جشن کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے چار مصرے پڑھتا ہوں حضرت علیہ السگر کے حوالے سے کہ ہرے خطیب کے زورے بیان سے آگے تھا ہرے خطیب کے زورے بیان سے آگے تھا زمین پہ رہ کے بھی وہ آسمان سے آگے تھا زمین پہ رہ کے بھی وہ آسمان سے آگے تھا زمین پہ رہ کے بھی وہ آسمان سے آگے تھا تو زبان اس کے تبسم کی کوئی کیا سمجھے زبان اس کے تبسم کی کوئی کیا سمجھے وہ بے زبا تھا مگر باز زبا سے آگے تھا وہ بے زبا تھا مگر باز زبا سے آگے تھا اور چار مصر پڑھتا ہوں کہ فطرت بدل کے وقت کو سنگین کر دیا فطرت بدل کے وقت کو سنگین کر دیا ذہن ستم شیار کو غمگین کر دیا ذہن ستم شیار کو غمگین کر دیا تو اس نے فرازے دار پر دے کر زباں کا خون اس نے فرازے دار پر دے کر زباں کا خو ذکرِ علی کو اور بھی رنگین کر دیا ذکرِ علی کو اور بھی رنگین کر دیا ایک مطلع دو تین شہر پڑھتا ہوں کہ دولت کے واسطے نہ تو شہرت کے واسطے دولت کے واسطے نہ تو شہرت کے واسطے ذکرِ علی کرو تو عبادت کے واسطے ذکرِ علی کرو تو عبادت کے واسطے طاقت تمہیں بھی غیب سے ہو جائے گی اتا مظلوم کی اٹھو تو حمایت کے واسطے طاقت تمہیں بھی غیب سے ہو جائے گی عطا مظلوم کی اٹھو تو حمایت کے واسطے تو مولا قبول کر لو عقیدت کے پھول کو چنچن کے لایا ہوں تیری مدھت کے واسطے چنچن کے لایا ہوں تیری مدھت کے واسطے تو تھا مقصد حسین کے بجائے دین حق کب شاہے دی گئے تھے حکومت کے واسطے تھا مقصد حسین کے بجائے دین حق کب شاہے دی گئے تھے حکومت کے واسطے تو زینب ذرا حسین کے بازو کو تھام لو زینب ذرا حسین کے بازو کو تھام لو اب باس آرہے ہیں اجازت کے واسطے اب باس آرہے ہیں اجازت کے واسطے جس کے لئے شیر سنائیت چارمسل قطع بند میں حاضر کرتا ہوں اب باس آرہے ہیں اجازت کے واسطے تو کربو بلا کے بعد جو بدلہ لیا گیا کہ کربو بلا کے بعد جو بدلہ لیا گیا کافی نہیں تھا خون امامت کے واسطے جناب مختار کا اتنا بڑا کارنامہ ذہن میں رکھئے گا کہ کربو بلا کے بعد جو بدلہ لیا گیا کافی نہیں تھا خون امامت کے واسطے تو آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ آ کر پڑھائیں گے آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ مختار تو اٹھے تھے اخامت کے واسطے آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نمازِ جنگ آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نمازِ جنگ مختار تو اٹھے تے عقامت کے واسطے مختار تو اٹھے تے عقامت کے واسطے اور چار مسلے حضرت عباس کے گھوڑے کا تذکرہ کر کے آگے بڑھتا ہوں تم یہ نہ سمجھ لیں مختار تو اٹھے تے عقامت کے واسطے ایک مردہ درود کا سہارہ دیدی اس کو نہ سمجھ پایا زمانہ یہ الگ بات اس کو نہ سمجھ پایا زمانہ یہ الگ بات وہ بے زبان ہو کے بھی سمجھدار بہت ہے اس کو نہ سمجھ پایا زمانہ یہ الگ بات وہ بے زبان ہو کے بھی سمجھدار بہت ہے تو وہ دریا میں وہ جا کر بھی نکل آئے گا پیاسا دریا میں بھی جا کر وہ نکل آئے گا پیاسا عباس کا رہوار ہے خوددار بہت ہے عباس کا رہوار ہے خوددار بہت ہے اور ایک مرتبہ درود کا سہارہ دے دیئے اور تو ازمین شیر پہتا ہوں مصرے پہ مصرے پہ شیر آجی کا تو مطلع سنیے کہ نہ پوچھو ہم سے ہمیں دے کے کیا گئے عباس نہ پوچھو ہم سے ہمیں دے کے کیا گئے عباس وفا کی راہ پہ چلنا سکھا گئے عباس تو فراد پر بھی یہ احسا چڑھا گئے عباس لگے ہوئے تھے جو پہرے ہٹا گئے عباس تو اسے کہیں بھی کوئی زیر کر نہیں سکتا مدد کے واسطے جس کی بھی آگئے عباس مدد کے واسطے جس کی بھی آگئے عباس تو علم اٹھایا جو میں نے تو یہ ہوا محسوس علم اٹھایا جو میں نے علم اٹھایا جو میں نے تو یہ ہوا محسوس میں ناتوان تھا توانہ بنا گئے عباس 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 تو نبی کے بعد نبی بن کے جب حسین چلے نبی کے بعد نبی بن کے جب حسین چلے علی کے بعد علی بن کے آگئے عباس نبی کے بعد نبی بن کے جب حسین چلے علی کے بعد علی بن کے آگئے عباس تو نہ ذلفقار نہ اذن وغا ملی پھر بھی ستم کی فوج کو پانی پلا گئے عباس ستم کی فوج کو پانی پلا گئے عباس اور یہ خوش نصیبی نہیں ہے میری تو پھر کیا ہے یہ خوش نصیبی نہیں ہے میری تو پھر کیا ہے کہ میں نے مانگی مدد اور آ گئے عباس تو کسی بھی پھول میں وہ تازگی نہیں ملتی کسی بھی پھول میں وہ تازگی نہیں ملتی جو پھول شاخِ وفا پر کھلا گئے عباس تو دعائے فقرِ شجاعت جو پہنچی خالق تک شجاعتوں کے امی بن کے آگئے عباس اور ایک شرسنل آخری کے شجاعتوں کے امی بن کے آگئے عباس جہال بھائی کا پوچھا جنابِ زینب نے کمر کو تھام کے شہ نے کہا گئے عباس